میری بیوی شادی کے کچھ دن بعد ایک کتہ لے آئی اور شرط رکھی کہ یہ کتہ رات کو اس کے ساتھ سوئے گا اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھ سے خلا لے لے گی میں بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اس لئے اس کی بات مان گیا اب رات کو بیٹھ پر کتہ میری بیوی کے ساتھ سوتا اور مجھے بڑا زلیل کرتا کچھ دن گزرے تو بیوی حاملہ ہو گئی اور جب نو ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ میرا بچہ میرا نام سانیا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری امی میرے بڑے بھائیہ کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی بھائی کی شادی کی بات چلی تو بھائی نے ایک شرط رکھ دی کہ میں کسی آلمہ لڑکی سے ہی شادی کروں گا اس لیے کہ بھائی خود بھی حافظ قرآن تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جس سے دین کے بارے میں اتا پتا نہ ہو بلکہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے جو اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو پر ہم کیا جانتے تھے کہ بھائی کی یہ خواہش سب سے بڑے پشتاوے میں بدل جائے گی آج کل آلمہ لڑکیوں کی بھی بہت کمی ہے لیکن امی نے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ نکالی جس کے پاس دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی تھی لڑکی بہت خوبصورت تھی امی نے کہا کہ اب اسی کے ساتھ تمہارا رشتہ پکا کر دوں گی لیکن لڑکی نے مجھے ایک عجیب بات کی ہے کہ وہ اس شادی کے بارے میں ایک شرط رکھے گی لیکن شرط اپنے شوہر کے علاوہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی میں اور بھائی امی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئے تھے بھائی کہنے لگے کہ آپ ادھر ادھر سے پتہ کروائیں اگر لڑکی کا خاندان ٹھیک ہے اور وہ لوگ خاندانی ہیں تو پھر اس کی شرط بھی خاندانی ہی ہوگی یقیناً وہ کوئی ناجائز شرط نہیں رکھے گی اس لئے امہ مطمئین ہو گئی تھی عام امر لڑکیوں کی شرطیں چھوٹی چھوٹی یا پھر بچکانہ ہوتی ہیں اس لئے ہم نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کہ شادی کے بعد والی شرط کیا ہوگی لیکن بھابی نے ہم لوگوں سے وعدہ لے لیا کہ شادی کے بعد وہ میری اس شرط کو ضرور مانیں گے اب یہ شرط کیا تھی ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا اور یہ شرط وہ شادی کی رات صرف اپنے شہر کو ہی بتانا چاہتی تھی بھائی بھی لڑکی کے کردار اس کی تعلیم اور خاندان سے مطمئین تھے سو ہم لوگوں نے کامی عرصے میں شادی کر دی تھی آج بھائی کی بارات ہی ہم سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے دھولن رخصت ہو کر آئی تو اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور ساتھی دھولن نے اپنے ہاتھوں کو بھی ایسے چھپایا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس کے ہاتھ دیکھ نہیں سکتا تھا ہم نے بھائی سے زد کی کہ اپنی دھولن کا گنگٹ اٹھاؤ بھائی نے ایسا ہی کیا دھولن نے اس بات پر کوئی اتراز نہیں کیا تھا دھولن کی خوبصورتی دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے تھے وہ بھلا کی خوبصورت تھی بھائی کی بیوی یعنی میری بھابی کا نام تانیا تھا اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ میرے بھائی کو آسانی سے دیوانہ بنا سکتی تھی اس بات سے ہم بھی خوش تھے تھوڑے دیر کے بعد بھائی نے مجھے کہا کہ آپ دھولن کو میرے کمرے میں لے جاؤ بھابی بھی کچھ پیچینسی لگ رہی تھی تو ہم نے انہیں کمرے میں پہنچا دیا اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی تھوڑے دیر کے بعد کمرے سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں لیکن یہ باتیں کوئی عام باتیں نہیں تھی وہ دونوں انچی آواز میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے آواز ہمارے کمرے تک صاف آ رہی تھی اب تو لگنے لگا تھا جیسے بھائی اور بھابی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے لیکن جب میں نے کمرے کے قریب جا کر سنا تو وہ دونوں خاموش ہو چکے تھے میرا دل دھڑکنے لگا تھا پتہ نہیں اس شرط کی وجہ سے دونوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہوا ہو لیکن ایسا کچھ نہ ہوا صبح میرے بھائی کا ولیمہ تھا میں نے بھائی کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی تھوڑے دیر بعد بھائی خودی کمرے سے باہر نکلا اس کا چہرہ اترا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری راز سویا نہیں ہے اس کی آنکھوں میں لال دورے تھے مجھے اسے دیکھ کر ترس بھی آنے لگا تھا کیا بات ہے بھائی آپ پریشان لگ رہے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ دن تو انسان کے لیے بہت ہی خاص ہوتا ہے لیکن بھائی کو دیکھ کر کچھ اور ہی لگ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد بھائی آئی تو بھائی کی نظریں جھکی ہوئی تھی جیسے وہ ہم سب سے شرمندہ ہو بھائی نے اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ولیمہ ختم ہوتے ہی بھائی اکیلہ گھر سے باہر چلا گیا اور میں بھائی کے کمرے میں چلی گئی بھائی بھی پریشان سی بستر پر بیٹھی تھی کہنے لگیں کہ میرا شہر مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے میں نے وجہ پوچھی تو بھائی نے کہا میری شرط کی وجہ سے میں نے کہا آپ کی کیا شرط ہے بھائی نے کہا کہ وہ آپ اپنے بھائی سے پوچھ لینا بھائی نے بھی مجھے مزید الجھا دیا تھا میں نے یہ بات جا کر امی اور بابا کو بتا دی کہ بھائی بھائی سے روٹ کر گھر سے باہر گئے ہیں بابا اسی وقت گھر سے باہر گئے اور بھائی کو ڈھونڈ کر لے آئے بھائی ابھی بھی پریشان ہی لگ رہا تھا اس کی کسی بات میں کوئی دم نہیں تھا ہم سب نے انہیں بٹھایا اور پوچھا کہ بتاؤ اسلم کیا بات ہے تم خامخہ کیوں پریشان ہو رہے ہو تب بھائی نے بتایا کہ میری بیوی نے مجھ سے شرط رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لائے ہوئے کتے کو اپنے ساتھ ہی سلائے گی یہ سن کر ہم ہسنے لگے تھے بھائیہ یہ کیا شرط ہے کتے کو اپنے ساتھ سلانے کی زد کون کرتا ہے یہ تو بچوں والی بات ہے پھر بھائی بتانے لگا کہ جب اس نے انکار کیا تو اس کی بیوی نے اسے طلاق مانگ لی تھی جس پر بھائی کو بہت دکھ ہوا تھا میرے امی اور اببہ بھائی کو سمجھانے لگے کہ تمہاری بیوی ابھی کم عمر ہے ہو سکتا ہے اس کا پالتو کتہ ہو اس لئے وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تم فکر نہ کرو وہ کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گی بھائی مزید غصے میں آگئے اور بولے امہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی میری بیوی میری جگہ اس کتے کو دینا چاہتی ہے ہم سب لوگ اس بات پر ہسنے لگے اس بار امی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم اس کتے کو گھر سے باہر نکال دو باقی کا معاملہ میں خود سنبھال لوں گی بھائیہ بولے امی یہی تو مجبوری ہے میں ایسا نہیں کر سکتا اس نے مجھ سے قسم لی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں اسلام کے ہر حکم پر عمل کرتا ہوں میں قسم نہیں توڑ سکتا میں نے اس سے قسم لی تھی ہاں اگر وہ خود سے اپنی مرضی سے یہ عمل کرے تو میرے لئے بہتر ہوگا مجھے لگتا ہے کہ بات طلاق تک پہن جائے گی اگر اس نے یہ سب نہیں کیا تو یہ بات سن کر ہم سب پریشان ہو گئے بیٹا تم قسم نہیں توڑ سکتے اور تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑنے جا رہے ہو تم اپنی بیوی کو اس بات پر طلاق دے دو گے خبردار جو آئندہ تم نے مو سے یہ بات نکالنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا امہ نے بھائی کو سختی سے تمبی کر دی اور کہا کہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں یہ بات سن کر بھائی مزید پریشان ہو گئے تھے اب تو امہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے جبکہ بھائی بیوی کے ہاتھوں مجبور بے بس تھے پھر بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی تھی کیونکہ بھائی اپنے کمرے میں نہیں تھی وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی لیکن وہ کتہ یہی پر چھوڑ کر گئی تھی تھوڑے دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی جبکہ بھائی باہی را کر یہی بات کر رہے تھے کہ میری بیوی نے میرے کمرے میں کتا رکھا ہوا ہے بھائی کی پریشانی دیکھ کر اممہ ان کے کمرے میں آ گئی اب بھائی کے کمرے میں ہم تینوں موجود تھے لیکن میرا بھائی ابھی بھی پریشان تھا اور اس کتے سے ڈر رہا تھا مگر وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اممہ نے بھائی سے کہا کہ ایک بار تم اولاد پیدا کر لو اس کے بعد تمہاری بیوی تمہاری ہر بات مانے گی دراصل ابھی اس کا ذہن بچوں والا ہے وہ چھوٹے بچوں کی طرح سوچتی ہے لیکن جب ایک ماں بن جائے گی تو بچے کی حفاظت کا خیار رکھے گی وہ کبھی بھی اپنے بچے کو ایک کتے یا پھر جانور کے ساتھ نہیں رکھے گی تم اس بات کی بالکل فکر نہ کرو بھائی امی کی بات سمجھ گئے تھے اب ظاہر ہے اولاد کے آنے کے بعد تو کوئی بھی عورت اپنے شور کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جبکہ میرا بھائی بھی اولاد پیدا ہونے کے بعد پابند ہو جاتا کہ وہ اپنی بیوی کا عمر بھر ساتھ نبھائے گا فیلحال تو اس کی شادی ہوئی تھی تو اسے لگتا تھا جیسے اس نے بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی لینے نہیں گیا تھا اسی لئے وہ طلاق کی باتیں کر رہا تھا ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا بھائی صبح سے گھر سے غائب تھی ہم لوگ اب یہ ساری باتیں بھول کر اس چیز پر پریشان تھے کہ بھائی کو بھائی لینے کے لئے نہیں جا رہے تھے اب وہ کس کے ساتھ آئیں گی پھر راہ سات بجے گھر کا دروازہ کھلا اور بھائی اندر داخل ہوئی ان کے ساتھ ان کی امہ بھی تھی ان کی ماں بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی آتے ہی کہنے لگیں کہ میں یہاں دو تین دن رہنے کے لئے آئی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے امہ کو یہ بات بہت بری لگی تھی اگرچہ ان کی ماں ہمارے لئے کوئی بوجھ نہیں تھی ہمارے پاس ان کے لئے الگ سے کمرہ بھی موجود تھا ہم ان کو مہمان نوازی کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت بھی کر سکتے تھے لیکن وہ پریشان تھی ہمیں لگا کہ شاید ماں بیٹی ہم سے دونوں کچھ چھپا رہی ہیں اور بھائی تو پہلے ہی ہمیں سب کچھ نہیں بتا رہے تھے بس اسی وجہ سے ہم نے ان کی امہ کو بھی کچھ نہیں کہا تھا اگر ان کی ماں کے آنے سے گھر کے حالات ٹھیک ہو سکتے تھے تو ہمیں اس میں کیا اتراز ہو سکتا تھا کچھ دن مزید گزر گئے بھائی کا موڑ بھی ویسا ہی تھا لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی تھی امہ ایک دن مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کہنے لگیں بیٹی یہ گھر میں کیا کھٹڑی پک رہی ہے ہم لڑکے کے ماں باپ ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور یہ عورت اپنی بیٹی کے گھر آ کر اس طرح آرام سے رہ رہی ہے جیسے اسے یہاں کے رسم و رواج کا پتہ ہی نہیں ہے تم تو جانتی ہو کہ لڑکی والے کبھی بھی اپنی بیٹی کے گھر رات کو نہیں رکھتے وہاں رہتے بھی نہیں ہیں پھر یہ کیسی عورت ہے جو اپنی شادی شدہ بیٹی کے گھر آ کر رہ رہی ہے تم کچھ کرو جا کر اسے باتوں باتوں میں یہ بات کہو کہ وہ اب یہاں سے چلی جائے ہم کب تک اس کی مہمان نوازی کرتے رہیں گے یہ بات شاید بھابی کی اممہ نے سن لی تھی شام کو وہ اٹھ کر خود ہی تیار ہونے لگی اور بولی کہ میں نے جو کام کرنا تھا وہ ہو چکا ہے اب مجھے آپ کے گھر سے چلنا ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے رسم و رواجوں کو بھلا کر مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے عزت اور جگہ بکشی اس بات پر ہم خوش ہو گئے کہ چلو ایک مسئبت تو ختم ہو گئی کم از کم بھائی بھابی کے درمیان آپ کوئی لڑائی جگڑا نہیں تھا اممہ نے اسی شام کو بھائی کو اپنے پاس بلائیا اور کہا جلدی سے اولاد کے لیے کوشش کرو تاکہ تم دونوں کی زندگی میں بچے کی خوشی آ جائے تمہیں یہ بات ابھی معلوم نہیں ہوگی لیکن بچوں کے آنے سے زندگی بدل جاتی ہے بھائی آج بھی وہی شکوا لے کر بیٹھے ہوئے تھے اممہ میری بیوی اس کتے کو اپنے پاس سلائے رکھتی ہے میں زلیل ہوتا رہتا ہوں میرا تو اس کے پاس جانے کو ہی دل نہیں کرتا ہے وہ اس قدر عجیب سا کتہ ہے کہ مجھے اسے دیکھ کر ڈر لگتا ہے چلو ابھی اپنے کمرے میں چلو آخر وہ کتہ تمہارے کمرے میں گندگی بھی تو پھیلاتا ہوگا تمہاری بیوی اتنی تو بے وقوف نہیں ہو سکتی بیٹا تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو اممہ کی بات سن کر بھائی نے بھی اممہ کا ہاتھ پکڑا اور بولے چلے اممہ چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ ابھی اس کے ساتھ کمبل میں ہی سو رہا ہے ہم دونوں اٹھے بھائی کے کمرے میں گئے دیکھا تو بھا بھی واش روم میں تھی بھائی کہنے لگا کہ وہ اپنے کتے کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہوگی ہم بھائی کو عجیب نظر سے دیکھنے لگے مگر اسی وقت بھابی غسل خانے سے باہر نکل آئیں ان کے پاس ایک چھوٹی سی ٹوکری میں سفید رنگ کا ایک معصوم سا کتہ بیٹھا ہوا تھا وہ اتنا خوبصورت اور معصوم تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی اس پر غصہ نہیں کر سکتا تھا میں نے کہا بھائی یہ تو بہت پیارا جانور ہے بھائی کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور کہا کہ میری بہن کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کتہ گھر میں رکھنا اسلام میں حرام ہے میں کیسے اسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں جبکہ اسلام میں تو کتے کو نجست قرار دیا گیا ہے بھابی نے ہماری ساری باتیں سن لی تھی اور وہ ہم نے کہنے لگی کہ آپ لوگ پریشان مت ہوں میں اب اس بات کی زد نہیں کروں گی کہ یہ کتہ میرے ساتھ سوئے گا اب یہ دوسرے کمرے میں سوئے گا پھر وہ بھائی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کو اپنی شرط یاد ہے نا بھابی کی یہ بات سنتے ہی بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا وہ خاموش ہو گیا جی ہاں مجھے آپ کی ساری شرطیں یاد ہیں آپ بالکل فکر نہیں کریں میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا بھائی خاموش ہو گیا تھا ہم سب سمجھ گئے تھے کہ بھائی اپنی ایک قسم توڑ چکا ہے اب ظاہر ہے ایسی بیوکوفانہ قسم پر کون کب تک قائم رہ سکتا ہے بات اس طرح سے ختم ہو گئی تھی لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اب ایک بہت بڑا طفان ہماری زندگی کو برباد کرنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے میں نے اپنے بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آپ کی اولاد کے بعد آپ کی زندگی میں سے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اور اب بھائی بھی اپنی بیوی کے پاس زیادہ وقت رہنے لگے تھے لیکن بھائی اکثر اپنی امی کے ساتھ کون پر باتیں کرتی رہتی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ بھائی کی خوشی کچھ خاص نہ تھی ایک دن بھائی بیمار پڑ گئی کہنے لگیں کہ مجھے ہسپتار لے چلو میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے ہم لوگ بھائی کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتار لے گئے بھائی کی حالت واقعی بہت خراب تھی وہ تو راستے میں بے ہوش بھی ہو گئی تھی ایسے لگتا تھا جیسے انہیں کمزوری ہو گئی ہے کافی دن سے وہ ٹھیک طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی بھائی بھی ان کا خیال نہیں رکھتے تھے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو آپ کی بھابی بچے کی ماں بننے والی ہیں یہ سن کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی لیکن ایک بات عجیب تھی جب یہ بات بھابی کو پتا چلی تو انہوں نے اپنے مو پر انگلی رکھ لی اور ہمیں بھی چپ کروانے لگیں بولیں کہ خبردار یہ بات کسی کو نہیں بتانا ورنہ میں تمہارے بھائی کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی میں نے پوچھا کیوں بھابی یہ تو خوشی کی بات ہے آپ کیوں کسی کو نہیں بتانا چاہتی اب اتنی بڑی بات ہم کسی سے چھپا تو نہیں سکتے تھے لیکن میری بات کا بھابی نے جواب دیا جو کہ بالکل ٹھیک تھا کہنے لگیں کہ میں تمہارے بھائی کو یہ بات اپنے مو سے بتانا چاہتی ہوں لیکن اب بھی نہیں اس کے لیے میں کچھ تیاری کروں گی ایسی خاص تیاری جس سے تمہارا بھائی بھی خوش ہو جائے گا اس کے بعد میں خود سب کے سامنے یہ بات اپنے شہر کو بتاؤں گی یہ بات سن کر ہم خوش ہو گئے کہ چلو بھابی کے دل میں اپنے شہر کے لیے پیار جاگ ہی گیا تھا وہ بھی اتنے کم عرصے میں ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ بھائی اور بھابی کبھی خوش گوار زندگی گزار نہیں سکیں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے خیر ہم لوگ گھر آ گئے گھر آتے ہی بھابی اپنے کمرے میں چلی گئی کمرے کے دروازے کو کنڈی لگ گئی تھی میں نے دیکھا آج کتہ کمرے کے باہر موجود تھا مجھے اس کتے کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی بھابی اس کتے کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرتی تھی ہمیشہ کمرے کے اندر ہی رکھتی تھی جبکہ میرا بھائی یہی کہتا اس کتے کو اپنے ساتھ مت رکھو لیکن میری بھابی اس شرط پر پابند رہی کہ وہ کتے کو اپنے ساتھ سلائیں گی خیر سے اب یہ باتیں پرانی ہو گئی تھی ایسے ہی ایک افتہ گزر گیا میں نے بھائی سے یہ بات چھپا کر رکھی لیکن میرے پاس بھابی کی ریپورٹ موجود تھی بھائی کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا امہ بھی اب خاموش رہ کر تھگ گئی تھی انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی تم یہ بات خود اپنے شہر کو بتا دو ورنہ ہمیں ہی بتانا پڑے گی بھابی کہنے لگی کہ بس امی جان آج رات کو میں اپنے شہر کو بتا دوں گی امہ مطمئن ہو گئی مگر جیسے بھابی نے کہا تھا کہ وہ خاص تیاری کریں گی پھر بھائی کو سب کے سامنے بتائیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا انہوں نے بس عام طریقے سے بھائی کو یہ بات بتا دی تھی بھائی نے یہ خبر سنی تو بہت خوش ہوئے باہر آ کر یہ بات امی کو بھی بتائی امی بھی بہت زیادہ خوش ہوئی تھی امی نے کہا کہ بیٹا تمہیں تو یہ بات آج پتا چلی ہے مجھے تو یہ بات بہت پہلے ہی پتا چل گئی تھی تمہاری بیوی کو حاملہ ہوئے دو ہفتے گزر گئے ہیں اور تمہیں اس نے اس لیے نہیں بتایا تاکہ تمہیں اچانک سے خوش خبری دے سکے یہ بات سن کر میرے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا جبکہ بھابی کا تو جیسے خون سوگ گیا امہ جان میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں امید سے ہوں بس اتنا کہا تھا کہ میں اپنے شور کو جلد خوش خبری سناؤں گی بھابی نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی لیکن امہ بھی بڑی تیز اور چالاک تھی کہنے لگی نہیں بیٹی تم ایسا تو نہیں کہہ سکتی یہ بات تم نے نہیں کہی تھی بلکہ یہ بات ڈاکٹر نے کہی تھی کیا تم بھول گئی ہو کہ تم بیمار تھی جب ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ تم امید سے ہو لیکن تم نے کہا یہ خبر میں اپنے شور کو خوش سناؤں گی جاؤ جا کر وہ ٹیس ریپورٹ لے کر آؤ بھائی نے میری طرف خصے سے دے کر کہا تھا میں وہ ریپورٹ لے کر آئی بھائی کے سامنے ریپورٹ پر لکھی تاریخ پڑھ کر سنائی تو بھائی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور کانوں سے دھواں اٹنے لگا وہ اپنی بیوی پر چلانے لگے اور کہا کہ یہ کیا ہے میں یہ کیا سن رہا ہوں یہ کہہ کر بھائی نے وہی کھڑے کھڑے میری بھابی کو طلاق دے دی بھابی طلاق کے تین لفظ سن کر نہ ہی روئی تھی اور نہ ہی پریشان ہوئی تھی مگر میری مار رونے لگی تھی کہ بھائی نے کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا امہ نے بھی بات سنبھالنے کی بجائے بات بگاڑ دی تھی بھابی نے اپنی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دیا تھا وہ اپنے کمرے میں چلی گئی جب بھابی واپس اپنے کمرے سے باہر آئیں تو ان کے ساتھ اپنا سوٹ کیس بھی تھا وہ ہمارے سامنے آ کر بڑی ہی حمت سے کہنے لگیں بس مجھے معاف کر دینا کہ غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہے لیکن تم لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہو اب میں کیا کرتی مجھے کوئی اور لڑکا پسند تھا اور میرے اس کے ساتھ تعلقات بھی تھے مگر میرے ماں باپ نے میری شادی تمہارے بھائی سے کر دی تھی میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں ارسلان سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں نے ان کے ساتھ میہ بیوی والا رشتہ بھی بنایا ہوا ہے مگر میرے والدین نے میری شادی یہاں کر دی تھی اس لئے میں اپنے ساتھ کتہ بھی لے کر آئی تھی سچ تو یہ ہے میں نے ایک دن بھی تمہارے بھائی کو اپنے پاس نہیں آنے دیا اور یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ ارسلان کا ہی ہے اچھا اب میں اس گھر سے جا رہی ہوں کیونکہ ارسلان میرا باہر انتظار کر رہا ہے میں نے اسے بلا لیا ہے وہ مجھے لینے آ گیا ہے اور اب میں اسی سے شادی بھی کروں گی میں اسی کے ساتھ خوش رہوں گی اور اپنی زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی بھابی کے ساتھ ساتھ وہ کتہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا اور ہم حیران و پریشان جے سب دیکھتے ہی رہ گئے تھے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا جبکہ میرا بھائی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور بولا کہ اگر ایسی بے ایمان بیوی کے ساتھ میں کوئی تعلق بنا لیتا اور میری اولاد ہو جاتی تو میں کیا کرتا وہ بھی اسی طرح کی ہونی تھی اللہ تعالی کا لاک لاک شکر کہ میری اس عورت سے جان چھوٹ گئی ورنہ میں برباد ہو جاتا اس کے بعد ہمارے گھر میں کچھ دن تو خاموشی رہی تھی پھر ایک ماہ بعد میری ماں نے میرے بھائی کی شادی اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی سے کر دی تھی اب میرا بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے اور میری دوسری بھابی نے آ کر ہمارے گھر میں خوشیاں بھر دی ہیں